ہوا یہ تھا اس آیت کا شان نوضل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر کیا کہ اپنے چچا ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو جب صحابہ کو پتا چلا تو انہوں نے بھی اپنے مشرقین باپ دادا کے لیے مغفرت کی دعا شروع کر دی تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگائی اور صحابہ پر بھی کہ کسی کو بھی مشرق کے لیے دعا کرنے کی قطن اجازت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ جب مشرق جس کی شرق پر موت واقع ہو گئی اس کے بارے میں اللہ کا یہ اٹل فیصلہ اللہ بتا چکا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا اور اللہ کا اٹل فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا تو اس کے لیے دعا مانگنا پھر ایک لغو کام ہے گویا آپ کو اللہ کے حکم پر اعتراض ہے یا آپ اس میں لچک پیدا کر رہے ہیں تو اللہ نے تو اٹل فیصلہ صلاح دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرق جنت میں چلا جائے یا وہ جہنم سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا تو جب ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کے لیے دعا مانگنا بھی ناممکن ہے اور آپ اس سے برات کا اعلان کریں گے بلکل دسبردار ہو جائیں گے آپ اس سے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے رک گئے اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے والدین کے لیے دعا مانگی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ سورہ مریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا تھا کہ سا استغفیر لکا ربی اے میرے والد میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے دھمکیاں دی ان کو کہا کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا جب بلکل ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو گئے تو آپ نے حجرت کا ارادہ کیا تو حجرت کرنے سے پہلے اپنے والد کو کیا کہا سلام علی آپ پر سلامتی ہو سا استغفیر لکا ربی ٹھیک ہے میں آپ کی ہدایت سے تو ناومید ہو گیا لیکن میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا اور رب جعلی مقیمت صلاتی میں بھی ہے کہ رب اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین اللہ میری اور میرے والدین کی مغفرت کر دے حالکہ وہ مشرک تھے تو اس سے ایک اشکال ہوتا تھا کہ جب بھئی جب ابراہیم علیہ السلام ہم اپنے والدین کے لیے مشرک ہونے کے باوجود دعا مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے اس کا اللہ نے قرآن میں ان آیتوں میں جواب دیا وہ جواب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہلے یہ بات واضح نہیں تھی کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے یعنی کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہے پکا دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بخشش نہیں ہو سکتی اور اللہ کے پکے دشمن کے لیے دعا نہیں مانگی جا سکتی تو ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتا چل گیا کہ مشرک اللہ کا پکا دشمن ہوتا ہے اس کی مغفرت کا چانس نہیں ہے تبررہ منہو آپ نے بھی برات کا اعلان کر دیا یعنی بالکل دسبردار ہو گئے اور اس سے پہلے جو آپ دعا مانگتے رہے اس کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ پکا دشمن ہوتا ہے مشرک اللہ کا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی دوسرا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ بھی کر چکے تھے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگوں گا تو یہ دو باتوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے مغفرت کی دعا کی لیکن قرآن کہہ رہا ہے جب آپ کو پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں دشمن کا مطلب کیا ہے یعنی یہ کنایا ہے کہ ان کی موت کفر پہ ہوئی ہے اور اب بخشش نہیں ہو سکتی یعنی ایک طرح سے اللہ کا ان سے محاربہ ہے تو ظاہر ہے دشمن کے لیے دعا مانگنا تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ بھی دشمنی لے رہے ہیں اپنے دوست سے یعنی کہتے ہیں نا دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہونا چاہیے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہونی چاہیے تو جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگنا چھوڑ دی تو قرآن کہہ رہا ہے مَا کَانَ لِنَبِيِّن نہیں ہے کسی نبی کی شان وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرُن لوگوں کی شان کہ جو ایمان لائے ان کے لائق ہی نہیں ہے کیا لائق نہیں ہے اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِين کہ وہ مشرقین کے لیے استغفار کریں وَلَوْ كَانُوا الِي قُرْبَا اگرچہ وہ مشرقین ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہو رشتدار ہی کیوں نہ ہو مِن بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ بعد اس کے کیلئے ان مسلمانوں کے سامنے واضح ہو جائے اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ کہ یہ مشرق جہنم والے ہیں جب واضح ہو گیا آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ جہنم میں ہی جلیں گے تو اب مومن یا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشرق کے لیے دعا مانگے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی استغفار کی اجازت نہیں دی تو بڑا سخ معاملہ ہے مشرقہ کے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں باقی پھر یہ ایک الگ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ ان کی موت شرق پر تو ہوئی تھی لیکن کیا بعد میں بھی وہ مشرق رہے تو اس میں علماء کی بڑی بحثیں ہیں بعض حضرات کی رائی ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ حیات دی پھر ان پر ایمان پیش کیا گیا پھر وہ مسلمان ہوئے پھر ان کو دوبارہ موت دی گئی واللہ عالم یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں علماء پڑھنے سے منع کرتے ہیں لیکن بہاللہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر کسی کے والد مشرق ہیں تو پیغمبر کے والد بھی مشرق ہوں گے پیغمبر ان کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے تو آگے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاہِمَ لِأَبِيهِ اور نہیں تھا ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے إِلَّا عَمَّوْ عِدَتٍ محض ایک وعدے کی بیس پہ تھا وہ وَعَدَهَا اِيَّاهُ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اِيَّاهُ اپنے باپ سے اس سے یعنی اپنے باپ سے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ لیکن جب ابراہیم کے سامنے واضح ہو گیا اَنَّهُ عَدُوُ لِلَّهِ کہ ان کے والد اللہ کے دشمن ہیں یہ کنایا ہے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ پکے جہنمی ہیں پکے آگ میں جلنے والے ہیں یہ مطلب ہے دشمن ہونے کا تَبَرَّعَ مِنْهُ تو آپ بھی بری ہو گئے کیونکہ اب آپ کو پتا تھا اب دعا مانگوں گا تو اللہ مجھ سے نراز ہو جائے گا اِنَّا عِبْرَاہِمَ بَيْشَكْ عِبْرَاہِمْ لَأَوَّاہُنْ بَهُوَاہُنْ بَهُوز زیادہ نَرَمْ دِلْحَلِيمِ بُرْدُبَارِ کیا مطلب ان کے والد نے اتنا ستایا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دیں اور رجم کی دھمکیاں دیں اور سورہ مریم میں کیا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بڑے احترام سے بات کرتے رہے یا عبتی اے میرے پیارے والد اے میرے پیارے والد اس پہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کا انداز پیارے والد پیارے والد اس طرح کر کے نصیحت کر رہے ہیں اور باپ کی طرف سے الٹا رجم کی پتھر سے مارنے کی دھمکیاں آ رہی ہیں تو اس پہ بھی ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے توبہ استغفار کروں گا تو اس پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ پر سلامتی اور آپ کے لیے استغفار کروں گا تو واقعی ابراہیم بڑے رحم دل تھے کہ اتنا سخت معاملہ باپ کا اولاد کے ساتھ ہو رہا ہے اور باپ سو فیصد غلطی پر ہے مگر پھر بھی وہ ان کے لیے توبہ استغفار کی کے وعدے کر رہے ہیں کوئی سختی سے جواب نہیں دے رہے تو اس پہ قرآن ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ واقعی ابراہیم بڑے بردبار یعنی برداشت وارے اور بڑے نرم دل تھے پھر بھی چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کی کسی طرح مغفرت ہو جائے اور میرے باپ کی کسی طرح بخشش ہو جائے لیکن بہار اللہ نے پابندی لگا دی تو باز آ گئے اس آیت کا ایک شان نزول ہے اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا صحابہ کرام پر جب اللہ نے پابندی لگائی کہ آپ اپنے مشرق والدین کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو اب ظاہر ہے ان لوگوں میں تقویٰ تھا اخلاص تھا بہت سے حضرات ڈر گئے کہ ہم سے تو بڑا گناہ ہو گیا ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں عشداروں کے لیے جو مشرق تھے ان کے لیے دعا کرتے ہیں شرق پر جن کی موت ہو گئی اور آپ کو پتا ہے گناہ کرنے سے انسان کے دل میں گمراہی پیدا ہوتی ہے وہ اور زیادہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو باز صحابہ کو یہ خیال آیا کہ ہم نے جو یہ غلط کام کیا تو اس سے کہیں ہمارے دل میں سیاہی پیدا نہ ہو جائے اور ہم مزید گمراہی کی طرف نہ چلے جائیں بار بار قرآن میں آتا ہے نا ختم اللہ علا قلوبہم اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ اور گمراہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو تو وہ ڈر گئے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ہم میں مزید گمراہی نہ ہو جائے اس پہ قرآن نے تسلی دی کہ اللہ جب کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ خود سے ان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو بچنے کی چیزیں خود بتا نہ دے تو یہ جو بچنے کی چیز ہے کہ ماباپ مشرق ہوں ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے یہ دعا جو ہے اس سے بچانے کا حکم دیا یا تخون کا ماندلہ جن چیزوں سے انہوں نے بچنا ہے تو اس کا تو اللہ نے تمہیں پہلے بتایا ہی نہیں تھا تو جب بتایا نہیں تھا تو یہ گناہ بھی نہیں ہے جب یہ گناہ نہیں ہے تو تم نے کر لیا تو اس کے کرنے سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ اللہ ظالم تھوڑی ہے تو جب اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ حرام ہے اب اگر کرو گے تو تمہارے دل میں قدورت اور ظلمت پیدا ہوگی گمراہی کی طرف جاؤ گے جب تک بتایا نہیں ہے تو اس وقت اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّ ذِلَّ قَوْمًا اللہ ایسا نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہا کہ وَمَلَّهُ اللہ نہیں ہے بلکہ کَانَ اللَّهُ اللہ ایسا ہے ہی نہیں یہاں کانا کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسی ذات نہیں ہے لِيُّ ذِلَّ قَوْمًا کہ وہ کسی قوم کو گمراہی کی طرف لے جائے اس کے دل پہ مہر لگا دے بَادَ اِذْ هَدَاهُمْ بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہو یعنی جیسے صحابہ کرام تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی تو اب اللہ تمہیں گمراہ نہیں کرے گا حتی اس وقت تک يُبَيْهِنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُون جب تک ان کے سامنے واضح نہ کر دے ماں وہ چیزیں یہ تقون جس سے انہوں نے بچنا ہے جب تک خود واضح نہیں کرے گا تو اللہ خود سے گمراہ نہیں کرتا ہاں جب واضح کر دے گا کہ ان چیزوں سے بچنا ہے پھر اگر تم ان چیزوں سے نہیں بچو گے پھر تمہارے دلوں پہ مہر لگائے گا وہ اس سے پہلے نہیں لگائے گا وہ تو اللہ نے تم پر یہ چیز حرام ہی نہیں کی تھی لہذا اگر اس سے پہلے تم اگر اپنے ماباپ مشرق ماباپ یا عرشداروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے ہو تو اس سے تمہاری روحانی قوت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور تمہارے دل میں کوئی ظلمت پیدا نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس وقت تک یہ کام ناجائز تھا ہی نہیں بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے پھر صحابہ کو مزید تسلی دی جا رہی ہے پھر بھی خیال ہوتا تھا کام تو بہرحال غلط تھا دل میں ظلمت تو پیدا ہوگی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک اس کا ارادہ نہیں ہوگا تمہارے دل میں ظلمت پیدا نہیں ہوگی تو اللہ کی قدرت سب سے زیادہ دیکھیں کیسی صحابہ کے دل میں خوف تھا خدا کا اور اپنی روحانی جو کیفیات تھیں اور روحانی زندگی کی حفاظت کی وہ کیسی فکر کیا کرتے تھے کہ اللہ کو تسلیہ دینی پڑ رہی ہے کہ بھئی اللہ طاقتور ہے اللہ تمہارے دل میں ظلمت نہیں پیدا ہونے دے گا ان اللہ لہو ملک السماوات والارض بے شک اللہ کے لئے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے یحیے و یمید اس کی قدرت ہے وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے تو جو زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ تمہارے دلوں میں ظلمت پیدا نہیں ہونے دے گا اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار بھی نہیں ہے صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے موت دیتا ہے